موسیقی حدیث کی مشہور کتاب مشکات المسابیح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے حدیث کا تسلسل کے ساتھ متعلق اور ہر چیپٹر میں پائی جانے والی احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ہم کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ حدیث کو سمجھ سکیں یہ ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سماریں اس لیے کہ اللہ تعالی نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اللہ تعالی نے آپ کو نمونہ بنا کر بھیجا کوئی اور نمونہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کا نہیں ہو سکتا اس لیے اللہ نے آپ کے اقوال آپ کے احکام اور آپ کے فرامین کو محفوظ فرمانے کا انتظام کیا وہ محفوظ کر دیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ احادیث کو صحابہ کرام آپ کے رشادات اور آپ کی طرز زندگی کو صحابہ کرام دیکھا کرتے تھے نوٹ کیا کرتے تھے اس کے مطابق وہ اپنا عمل بھی کرتے اور دوسروں کو وہ چیزیں پہنچایا بھی کرتے تھے کیونکہ اللہ نے دین کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری خود اپنے لی ہے سورہ حجر کی آیت نو جس میں کہا گیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے اس دین کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے قرآن کریم کی حفاظت جس طریقے سے کی گئی کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی اسی طرح وہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے قرآن کو محفوظ کیا امت تک منتقل کیا بعد میں آنے والے لوگوں تک اسی طرح سے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو محفوظ کیا آپ کے ارشادات کو محفوظ کیا تاکہ بعد میں آنے والوں تک وہ منتقل کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشنگوئی فرمائی اور دعا بھی فرمائی اور وہ دعا کیا تھی پیشنگوئی تو یہ کہ اس دین کو باقی رکھا جائے گا اور لوگ بعد میں آنے والے ایسے ہوں گے ان میں جو مجھے دیکھے بغیر ٹوٹ کر مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور دوسری طرف دعا بھی فرمائی کس کے لیے جو آپ کی احادیث کو سنے محفوظ کرے اور آگے نقل کرے تو ہمارے سامنے مشکات کا جو باب ہے علم اس میں سب سے پہلے شریج و علوم ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس کی اہمیت بتائی گئی اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے بہت تفصیل سے علم کے متعلق بتایا کہ اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے قرآن و سنت میں علم سیکھنا سکھانا ایڈوکیشن نالج اس کو کس حیثیت سے دیکھا گیا اور اس کا کیا رتبہ اور مقام ہے اب آگے دیکھئے کہ سب سے بہترین علم قرآن مجید کا علم کیونکہ یہ سب کی ضرورت ہے اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو محفوظ کرنا عمل کرنا آگے منتخل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی نظر اللہ امرأن سمع منا شیئن فبلغہو کما سمع کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ترو تازہ رکھے جو کوئی بات ہم سے سنے اس کو یاد رکھے اور ایزی ٹیز بلا کم و کاس دوسروں تک پہنچائے گویا یہ پہنچانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کے فرامین خود آپ ہی کا حکم ہے آپ نے اس کے لیے دعا خیر فرمائی البتہ اس بات کی احتیاط کی بھی آپ نے تعقید کی کہ اس میں کوئی آمیزش مکسنگ غلطی گڑبر نہ ہونے پائے فرمایا من کذب علیہ متعمدن فلیتبو مقادہ من النار صحیح بخاری کے الفاظ کہ وہ آدمی جو جان کر اس کے اندر کوئی جھوٹ آمیزش وغیرہ کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے کیوں اتنی سخت وعید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جھوٹ بولنے والے کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا اس کا ایک سبب یہ ہے کہ مجھ پر اور آپ پر آپ کی ذات کا مسئلہ ہوگا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی غلط بیانی کرے گا تو ساری نسل برباد اور تباہ ہو سکتی ہے دین اس کے اندر یہ ساری چیزیں غلط ہو سکتی ہیں سب گڑوڑ میں آ سکتی ہیں چیزیں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ عام آدمی کی طرح نہیں ہے جیسے آپ نے خود فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ بولنا ایسے نہیں ہے جیسے تم میں سے کسی کے خلاف کوئی جھوٹ بول دیتا ہے وہ انفرادی مسئلہ ہوا لیکن رسول رحمت کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اگر آئے تو وہ دین کا حصہ بن جاتی ہے شریعت کا حصہ بن جاتی ہے ثواب یا عذاب کا ذریعہ بن جاتی ہے جنت یا جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے اس لیے یہ بہت کی ضرورت کیوں ہیں تاکہ آنے والی نسل تک لوگوں تک دین کا سرمایہ منتخل ہو سکے اور اس کے لیے سب سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے بڑی محنت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو محفوظ کرنے اور باد والوں تک پہنچانے کی پہلی کڑی وہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہے جو نبی سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے نبی کی باتوں کو پوری توجہ سے سننے اور سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ رکھنے والے تھے انہوں نے اس زخیرے کو بڑی حفاظت کے ساتھ بعد میں آنے والوں تک منتخل فرمایا اور بعد میں آنے والے اس پر اسی طرح سے محنت کرتے رہے تاکہ بعد میں دوسری نسل جو ہے پھر اس کو وہ منتخل کریں اور اس کے بعد محدثین کا سلسلہ شروع ہوا اس لیے یہ پہلے سے تعقید کر دی گئی کہ یہ بات پہنچاؤ جیسے آپ نے فرمایا بلغو عنی ولو آیا کہ تمہیں اگر ایک مسئلہ بھی معلوم ہو تو کیا کرو تم شپا کر بیٹھ جاؤ نہیں آگے منتخل کرو کیونکہ اسی سے تو لوگوں کو معلوم ہوگا سنت کیا ہے کونسا کام صحیح ہے کونسا کام غلط ہے ایک مسئلہ اگر معلوم ہو پہنچاؤ اور اگر نہیں معلوم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے غلط بیانی مت کرو اگر کوئی پوچھ بھی لے کہہ دو کہ لا عدری مجھے نہیں معلوم لا عالم میں نہیں جانتا یہ بات اور یہ کہنا کوئی عائب نہیں ہے بڑے بڑے عیمہ محدثین اس طرح انہوں نے تربیت کی اپنے شاگردوں کی کہ دین کے مسئلے میں معلومات کے بغیر کوئی بات اپنی طرف سے نہ کہنا اگر کسی میں شک و شبہ بھی ہو جائے پھر بھی نہ کہنا کیونکہ یہ بہت بڑا رزق اس لیے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے عیمہ نامی گرامی محدثین امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ بڑے بڑے عیمہ اکرام بہت احتیاط کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات کرنے سے پہلے گویا کہ اگدم پیدار ہو جاتے چوکنہ ہو جاتے کہ کوئی بات ہم سے غلط نہ نکلنے پائے اور آگے نقل کرنے کا ایک سبب یہ بھی بتایا گیا رُبَّ مُبَلَّغِن او عَامٍ سامعٍ ترمیزی اور اتنے ماجہ کی حدیث کہ فَرُبَّ مُبَلَّغِن ایسے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو مجھ سے ڈائریکٹ نہیں سن رہے ہیں لیکن میری بات اگر تم اے زیٹیس پہنچاؤ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ سننے والوں کے مقابلے میں زیادہ سمجھ کا مظاہرہ کریں کیونکہ آدمی کے سمجھنے کے پیمانے الگ الگ ہوتے ہیں تفقو فی الدین یہ ایک الگ درجہ ہے کوئی آدمی سن رہا ہے اور ضروری باتیں اس کو سمجھ میں آ رہی ہیں اس کی گہرائی میں کم لوگ جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو شاید اس مجلس میں نہ ہو مگر ان تک وہ بات پہنچائی جائے تو اس کی گہرائی میں جائیں گے وہ تو اس لیے یہ مت سمجھو کہ بعد میں آنے والوں کو ہم کیوں بتائیں دین کا کام آگے بڑھاتے چلے جاؤ اور اسی طرح سے ایک اور بات کہی گئی جو صحیح مسلم کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر کوئی شخص کوئی جھوٹی روایت اسے معلوم ہے کہ یہ منگھڑت روایت ہے موضوع فیبریکیٹی پھر بھی آگے نقل کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ خود بھی جھوٹا ہے کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے آپ حدیث میں ایسے آیا حدیث میں اس طرح سے ذکر کیا گیا اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے مت نقل کیجئے نقل کرنا بھی غلط ہے ہاں اگر کوئی آدمی ریسرچ کر رہا ہے تحقیق کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اگر وہ نقل بھی کرے تو پہلے بتا دے کہ یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے سنت کے اعتبار سے یہ موضوع ہے سنت کے اعتبار سے یہ ناقابل قبول ہے جو بھی اس کا ردبہ اور درجہ ہے تاکہ سننے والا بھی سمجھ لے کہ یہ اس کی کیا پوزیشن ہے ورنہ عجیب اتفاق ہے کہ بعض لوگ کتابوں کی کتاب میں لکھ دیئے مختلف انوانات کے تحت کوئی کسی مسئلے میں کوئی کسی مسئلے میں مگر ایسی بہت ساری روایات بھی وہاں نقل کر دی جو سنت کے اعتبار سے ثابت نہیں ہوتی ہیں اور وہ لوگوں کو نہیں معلوم اب دھڑا دھڑ وہ نقل کیے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ وارننگ دی ہے اور محدثین اگر کوئی اس طرح کی روایت نقل بھی کرنا ہو پہلے لکھ دیا کرتے تھے بعد میں لکھ دیا کرتے تھے کہ اس کی سنت بہت کمزور ہے اور اس میں یہ یہ سبب ہے وہ بھی وضاحت کر دیا کرتے تھے تاکہ یہ ذمہ داری ان پر نہ ہو تو اس لیے غلط بیانی کرنا اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت سیریس بات اور ایک اور بات کہی گئی علم ہی کے حوالے سے یہ بھی حدیث دیکھئے کتنی اہم حدیث کہ اگر آپ کو نالج ہو اللہ نے دین کا علم دیا ہے شریع معلومات ہیں پھر اس کو چھپا رہے لوگوں تک پھیلانے کے بجائے آپ نے تو فرما کہ ایک مسئلہ بھی معلوم ہو تو آپ لوگوں تک پہنچائیے اس کے بجائے آپ چھپانا چاہتے ہیں علم کو تو یہ درست نہیں ہے اور اس کے لیے ایک وعید ہے کہ کوئی آدمی اس کے معلوم ہے مسئلہ کیا ہے کسی نے پوچھا ضرورت سے اب وہ بتانی رہا ہے اس کو چھپا رہا ہے علم کو چھپا رہا ہے معلوم بھی ہے ضرورت من سام میں ٹھہرا ہوا ہے پھر بھی چھپا رہا ہے تو کیا ہوگا ابو دعود اور ترمیزی کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن گویا کہ اسے لگام پہنا دی جائے گی کہ تم نے علم کو پھیلانے کے بجائے چھپانے کی کوشش کی اور شریع مسئلہ ضرورت من سام میں ٹھہرا ہوا ہے تمہیں معلوم ہے پھر بھی تم نے وہ کام نہیں کیا تو علم کو چھپانا یہ بھی درست نہیں ہے علم کو پھیلائی ہے علم ایک روشنی ہے تاریخی اور ظلمت اس کے ذریعے سے دور ہوتی ہے اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیست ہوئی آپ کی ذمہ داریاں ہیں نبوت کی ان میں سے ایک یہ بھی ذمہ داری تھی مؤمنین اذ بعث فیهم رسول من انفس ہم یتلو علیہ آیات و یزکی ہم و یعلم ہم الكتاب والحکم و ان کان من قبل لفی ضلال مبین اللہ تعالی کا یہ احسان ہے تم پر تمہارے لئے تم میں سے ایک رسول کو بھیجا اور رسول کی ذمہ داریاں کیا ہیں اب یہ ذمہ داریاں بتائی گئیں کہ پہلی ذمہ داری یہ تلاوت قرآن رسیٹیشن ریڈنگ اور اس کے بعد تذکیہ کیوریفیکیشن یعنی دل اور دماغ کی جو بیماریاں امراض ہیں ان سے بچانا اور اسی طرح سے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ تعلیم کو عام کرنا کتاب کی اور حکمت کی باتوں کو عام کرنا تو دیکھئے تلاوت رسیٹیشن اس کو الگ ذکر کیا گیا اور تعلیم کو الگ شمار کیا گیا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور ہم لوگ پہلے اسٹیش سے ہی ختم کر دیتے ہیں قرآن مجید بچہ کہتے ہیں کہ ناظرہ پڑھ رہا ہے اب وہ ناظرہ ہی رہتا ہے اس کا رسیٹیشن تلاوت ہی اس کو آتی ہے نہ فہم قرآن نہ قرآن کی سمجھ نہ قرآن سے اس کی کوئی زندگی کا تعلق بنتا ہے بعد میں وہ جیسے باس پرندے توتہ میں نہ کوئی چیز رٹا دی جاتی ہے اس طرح چند صورتیں وہ یاد کرتا ہے لیکن اس سے معلوم نہیں ہوتا کہ میں کیا مانگ رہا ہوں کیا پڑھ رہا ہوں کس چیز کا میں ورد کر رہا ہوں تو تلاوت ایک کام ہے اس کے بعد سٹیپ نمبر دو وہ فہم قرآن قرآن مجید کی تعلیم اس کو سیکھنا اور اس کو سمجھانا سکھانا دوسروں پر تاکہ اس کے ذریعے سے عمل کرنے کا شوق اور جذبہ آگے جا سکے مگر اس میں بھی ایک تعقید کی گئی خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور قرآن مجید کے حوالے سے معلومات نہیں ہیں نبی کے حوالے سے کہے جا رہے ہیں کہہ لے جا رہے ہیں کہے جا رہے ہیں یہ کام کرو اتنا سواب اتنی فضیلت اتنی برکت نہ جانے کیا کیا فضائل کے خزانے کول رکھے ہیں بلا شک و شبہ دین کی طرف بلانا اچھی بات ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب بات کی جائے اتھنٹک بات ہونی چاہیے صحیح بات ہونی چاہیے تاکہ لوگوں میں حدیث یا اس کی صحت کے بارے میں کنفیوزن نہ ہو دین کا حصہ سمجھ کر ایسے کام نہ کرنے لگ جائیں جو دین کے نہیں ہیں اور اسی طرح قرآن مجید کے حوالے سے کہ قرآن مجید میں اپنی رائے مت داخل کیجئے قرآن کریم کی تفسیر اور اس کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے گہرائی کے ساتھ اس کا علم حاصل کیجئے بصیرت تاکہ آپ جو بات کریں وہ بھی درست ہو سکے من قال فی القرآن بغیری علم سنیے اس حدیث کو ترمیزی کی یہ روایت ہے جو قرآن مجید میں بغیر علم کے انف نالیج کے بغیر کوئی بات کرتا ہے فَلْ يَتَبَوَّ مَقَدَهُ مِنَ النَّارِ اسے چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ ریزرگ کروالے یعنی جہنم میں جانا اس کا یقینی ہو گیا گیا قرآن کریم میں رائے ذنی نہیں جیسے آج کل بعض لوگ ہوتا ہے قرآن مجید کا علم ہوتا نہیں ہے لیکن جب مسئلہ پوچھا ہے کہہ دیں کہ میرے خیال میں میری سمجھ کے مطابق آپ ہیں کون کے آپ کی سمجھ کے مطابق آپ پیش کریں اور پھر اس کو آپ دلیل بنا دیں قرآن میں اپنی رائے مت دیجئے انف معلومات نہیں ہے کہیے لا ادری یہ کہنا سیکھئے کہ مجھے نہیں معلوم یہ کہنا سیکھئے کہ لا عالم ورنہ قرآن میں جیسے باز اکارڈنگ ٹو می اپینین بھائی جان آپ کو کس نے یہ مکلف کیا ہے کہ اپنی اپینین قرآن مجید میں اس طرح سے آپ دیں بنیادوں پر ہو اور پھر یہ علم کس سے حاصل کریں آپ دین کا علم شریعت کا علم قرآن مجید کا علم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کس سے حاصل کریں سورسز کیا ہونے چاہیے کوئی بھی معلومات کیسے لی جائیں گی دیکھئے تابعین محدثین کس طرح سے اس کو دیکھا کرتے تھے صحابہ کرام کے بعد امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے عالم دین متقی اور پریزگار ولی اللہ صفت وہ کہا کرتے تھے اِنَّهَادَ الْعِلْمَ دِینٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِینَكُمْ صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ دین ہے تمہارا دین پہلے میک شور کرو کہ کس سے یہ دین حاصل کر رہے ہو کس سے سیکھ رہے ہو یعنی وہ ذرائع کون سے ہیں کہاں سے یہ سیکھ رہے ہو تم یہ پہلے معلوم کرو تم کہیں ایسا تو نہیں کہ جو پڑھانے والا ہے وہ کوئی غلط بات آپ کے ذہن و دماغ میں ڈال رہا ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ دین کے نام پر بے دینی پھیلائی جا رہی ہو اس لیے پہلے دیکھو کہ کس سے لے رہے ہو یہی محدثین کا اسکالر صاحب حدیث کا ترہ امتیاز تھا کہ وہ ہر ایک سے حدیث نہیں قبول کیا کرتے حدیث قبول کرنے کے لیے بڑی سخت اور ٹف شرائط تھی ان کی بہت احتیاط کیا کرتے تھے کیونکہ یہ دین کا مسئلہ ہے تو اس لیے فرمایا گیا تابعین محدثین اس میں کتنی احتیاط کیا کرتے تھے اس میں سب سے پہلے یہ معلوم کیا جاتا ہے کون سا ذریعہ ہے کہاں سے یہ معلومات تم تک پہنچیں اور اس کے مطابق پھر وہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ حدیث قابل قبول ہے یا نہیں ہے اور اس کے بعد علم حاصل کرنے کے سلسلے میں ایک اور بات بھی بتائی گئی تفقہ فی الدین یعنی دین کے اندر گہری معلومات اور سمجھداری کا مظاہرہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کسی کے دل و دماغ کو کھول دے تو گویا اللہ کی بہت بڑی نعمت اس کو مل گئی جیسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہا گیا من یرید اللہ بہی خیرن یفقہ فی الدین کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی پر کوئی نعمت کرنا چاہتا ہے بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ تو کیا کرتا ہے دین کی سمجھ اس کو عطا فرماتا ہے تفقہ فی الدین اس کا مطلب ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمت سے سرفراز کیے گئے ہیں جن کو دین کی سمجھ مل جائے بہت بڑا انعام ہے دین کی باتیں اور دین کی سمجھ ان کے اندر اگر آ گئی تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ان کو مل گئی اسی لیے علماء کرام محدثین اور فخہاں یہ سب کیا ہیں یہ دین کے اندر گہری بصیرت رکھنے والے تھے اور دین کی بات بصیرت کے ساتھ وہ کہا کرتے تھے اسی لیے ان کے شان ان کا رتبہ بہت اونچا اور علم کے بارے میں ایک خاص اور بھی بات بتائی گئی وہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ ذرا غور فرمائیے کہ حسد رشک عام طور پر لوگ دنیاوی اعتبار سے مختلف چیزوں میں کرتے ہیں لیکن رشک اور حسد دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اردو میں عام طور پر حسد منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے یعنی کسی کی دولت عزت شہرت کوئی بھی اچھی چیز کو دیکھ کر جلنا بھننا اور یہ تمنا کرنا ہے کہ اس کی دولت غارت ہو جائے تباہ ہو جائے برباد ہو جائے یہ حسد اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے جس دل میں حسد کی آگ ہو وہاں نیکیاں جگہ نہیں بنا سکتی ہیں یعنی وہ آگ ان نیکیوں کو جلا کر ختم کر دے گی لیکن اس کے مقابلے میں ایک ہے رشک یہ پوزیٹیو چیز ہے مصبت اور اس کا مطلب کیا ہے اگر کسی کی کوئی خوبی آپ دیکھیں آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ اللہ اگر میرے اندر بھی یہ صفت آ جائے کتنا اچھا ہو میں بھی اچھا کام کروں گا تو یہ جائز ہے اسلام میں تو دو چیزوں میں خاص طور پر اس کا ذکر کیا گیا لا حسد الا فثنت دو چیزوں میں یہ جو رشک ہے یہ کرنا جائز ہے اور کن چیزوں میں دیکھئے یہاں پر کن چیزوں میں کہا گیا رجل آتاہ اللہ مالا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو تونگری عطا فرمائی دولت ہے اس کے پاس مال ہے اس کے پاس مگر وہ دولت کا استعمال کیا کر رہا ہے یہ دیکھئے قابل رشک جو بات ہے فَسَلَّتَهُ عَلَى حَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ کہ وہ حق اور سچائی کے بول بالا کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے یعنی اپنے مال کو دین کو آگے بڑھانے کے لیے دین کی خدمت کے لیے فِي سَبِيلِ اللَّهِ سچائی کو پرموٹ کرنے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے تو یہ جو دولت اس کی خرچ ہو رہی ہے اس پر آپ رشک کر سکتے ہیں کہ اللہ میرا بھائی جیسے دولت کے ذریعے سے اچھے کام کر رہا ہے مجھے بھی اگر یہ دولت مل جائے تو میں بھی ایسے اچھے کام کروں گا نیک خواہش نیک تمنہ تو یہ جائز رکھا گیا اسی طرح سے دوسری جو چیز وَرَجُلُنَ عَتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةُ فَهُوَ يَقْزِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا کیا اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو دین کی سمجھ عطا فرمائے قرآن و سنت کا نالج اس کو دے دے اور پھر اس کے بعد وہ اس کو تھیلانے میں اپنا وقت لگا رہا ہے دوسروں کو سکا رہا ہے دوسروں کو بتا رہا ہے وہ چیزیں پرمونٹ کر رہا ہے تو آپ اس پر بھی رشت کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اگر مجھے بھی دین کی ایسی سمجھ آ جائے اگر مجھے بھی اتنا علم آ جائے تو میں بھی لوگوں تک دین کی بات اسی انداز سے اور بہتر طریقے سے پہنچاؤں گا تو یہ جو جذبہ ہے یہ بہت اچھا جذبہ ہے مثلاً آپ نے دیکھا کبھی کوئی آدمی دولت ہے غریب بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتا ہے جن کے پاس مفلسی اور ناداری کی وجہ سے اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ اپنی تعلیم پوری کر سکے وہ آدمی ان کی فیس کا انتظام کرتا ہے آپ اس کو دیکھ کر اپنے دل میں بھی یہ خواہش پیدا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی اگر ایسا موقع ملے میں بھی مدرسہ کھول دوں میں بھی اسکول چلاوں میں بھی غریب بچوں کی تعلیم کا انتظام کروں میں بھی ضرورت مندوں کے لیے مدد کروں خیر کا جذبہ ہے ورنہ دنیا میں کامپیٹشن اس کا تو انڈ نہیں ہے کیوں里 آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے پاس ایک گاڑی ہے آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس دولت آئی تو میں دو خریدوں گا یا کسی کے پاس ایک عام کلاس کی گاڑی ہے آپ کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس آئے تو مرسیڈیز بنس خریدوں گا یا میں اسپورٹ گاڑی خریدوں گا تو یہ جو چیز ہے یہ انڈلس ہے اس کا کبھی خاتمہ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ آپ ایک نہیں اگر دس گاڑیاں بھی خریدیں گے ہو سکتا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بارہ گاڑیاں ہوں گی پھر یہ خواہش ہوگی کہ ہمارے پاس بھی بارہ ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس ایک گھر ہے تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس اس سے زیادہ ہیں پھر آپ کو یہی خواہش ہوگی تو کوئی اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا مگر اگر آپ خیر کے لیے تمنا کریں کہ میں دین کے لیے حقہ اور سچائی کے لیے ضرورت مندوں اور مفلسوں کی مدد کے لیے خرج کروں گا یہ کار خیر ہے یہ ثواب کی بات ہے اور یہ صرف نیت کرنے کا بھی ثواب ہے عمل نہ بھی کر سکے آدمی صرف اچھی نیت رکھے تو بھی اس کا ثواب اس کو دیا جائے گا اسی طرح سے علم کو پرموٹ کرنا علم کو پھیلانا ایک اچھا قاری جب قرآن مجید کی امدہ طریقے سے تلاوت کرتا ہے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے بھی اس طرح قرآن مجید پڑھنے کی توفیق اطاف فرما یہ ایک اچھا خیال ہے یا اسی طریقے سے ایک آدمی دینی باتیں آگے پھیلا رہا ہے اور دینی تعلیم لوگوں میں عام کر رہا ہے چاہے وہ مدرسوں کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو تو آپ اگر یہ خواہش کرتے ہیں کہ میرے پاس بھی اگر یہ گنجائش ہو تو میں بھی یہ کام کروں گا یعنی علم کو خود حاصل کریں سیکھنے سکھانے کا شوق اور جذبہ یہ قابل قدر ہے تو اسلام نے علم کے حوالے سے ترغیب دی انکریجمنٹ کیا حوصلہ افضائی کی ہے دیکھتے رہی ہے ہمارا پروگرام انشاءاللہ اسی چیپٹر کے حوالے سے کچھ مزید باتیں کچھ مزید احادیث ہم آئندہ لیکچر میں ذکر کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ